موسیقی اسرالیکم دیارے بچوں آج پانچوی جماعت کے انگلیش کیک نیرے سن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں یہ ویڈیو ممبئی مہانگر پالکہ کے ونشور کلاس کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے میں انساری راشی دکتر پانچوی جماعت کے انگلیش کے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں میں انساری راشی دکتر آج ہم جو ٹاپک دیکھنے جا رہے ہیں وہ ایک پویم ہے جو ہمارے بک میں یونٹ ٹو میں موجود ہے آپ پہ نمبر ٹوینٹی کی پویم جس کا ٹائٹل ہے جسٹ ناو اب چوہ آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا جسٹ ناو جسٹ ناو کا مطلب ہوتا ہے ابھی فورن یعنی اسی وقت جب کوئی کام ہمیں فورن کرنا ہو تو ہم اس وقت اس فریز کا یوز کرتے ہیں جسٹ ناو جیسے ابھی یہ ویڈیو شروع ہوا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں دا ویڈیو ہیز بگن جسٹ ناو دا ویڈیو ہیز بگن جسٹ ناو تو جسٹ ناو یعنی ابھی اسی وقت فورن تو یہ ایک بہت اچھی پویم ہے چلیئے پہلے ہم پویم کو ریڈ کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس کے میننگز کو بھی سمجھیں گے found a peanut found a peanut found a peanut just now found a peanut found a peanut found a peanut just now just now i found a peanut found a peanut just now now i will repeat the lines آپ کو بھی ساتھ ساتھ میں repeat کرنا ہے found a peanut found a peanut found a peanut just now just now i found a peanut found a peanut just now پہلے ہم پویم کو ریڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے میننگ کو بھی سمجھیں گے آگے ہی سکرڈ سٹانزہ میں cracked it open cracked it open cracked it open just now cracked it open cracked it open cracked it open just now just now i cracked it open cracked it open just now just now i cracked it open cracked it open just now ate the peanut just now just now i ate the peanut پینٹما صلbourne ряд میں پینٹما کیکαιر ججم place پینٹما کیکходит پینٹما کیکک پینٹما کی So پینٹا کیکک پینٹ پینٹtown کیا آگے لائن سے جیسا کہ پیکچر میں ہمیں نظر آ رہا ہے got a stomach ache got a stomach ache got a stomach ache got a stomach ache just now got a stomach ache got a stomach ache got a stomach ache just now just now I got a stomach ache got a stomach ache just now Okay You also repeat with me Got a stomach achk Got a stomach achk Got a stomach achk just now Just now I got a stomach achk Got a stomach achk just now Call the doctor Call the doctor Call the doctor just now You also read with me Call the doctor Call the doctor Call the doctor just now Just now Call the doctor Call the doctor just now Operation 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 Just now Operation 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 Just now Just now Operation 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 Just now Now you also read with me Operation 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 just now just now operation just now چلی آپ آگے یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے picture کے حساب سے ہی lines آ رہی ہیں نا تو آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے feeling better feeling better just now feeling better feeling better just now just now feeling better feeling better just now آپ پی ریپیٹ کریں گے feeling better feeling better feeling better just now feeling better feeling better feeling better just now just now feeling better feeling better just now just now feeling better feeling better recession buy buy doctor buy buy doctor buy buy doctor just now ڈال باع باع ڈال treat or just now ریپیٹ کریں گے تو یہ تھی ہماری پویم جسے ہم ریٹ کر رہے تھے اب یہاں پر جو اسٹانزاز ہم پڑھ رہے تھے اس کے میننگ کو بھی سمجھ لیتے ہیں تو پھر سے ہم پویم کو ایک مرتبہ رکھ کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کے میننگز کو بھی سمجھیں گے فرسٹ اسٹانزہ میں ہے فاؤنڈ اپینٹ فاؤنڈ اپینٹ فاؤنڈ اپینٹ جس ناؤ جس ناؤ آئی فاؤنڈ اپینٹ فاؤنڈ اپینٹ جس ناؤ پینٹس یعنی کیا پینٹس کہتے ہیں مونگ فلی کو مونگ فلی جسے ہم شینگ دانہ بھی کھیتے ہیں تو وہ جو شینگ دانہ یعنی پینٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں لڑکا کہہ رہا ہے کہ فاؤنڈ اپینٹ مجھے ایک پینٹ ملا مجھے ایک شینگ دانے کی جو شینگ ہے یعنی فلی جو ہے وہ ملی کم ملی جس ناؤ ہے نا دیکھیں یہاں پر بچو یہ جو ورڈ یوز کیا وہ فاؤنڈ فاؤنڈ یہ ورڈ بنتا ہے فائنڈ سے فائنڈ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز مل جانا اس کا پاسٹس ہو جاتا ہے فاؤنڈ یعنی مجھے مل گیا فاؤنڈ اپینٹ فاؤنڈ اپینٹ فاؤنڈ اپینٹ جس ناؤ یعنی ابھی ابھی مجھے ایک پینٹ ملا ہوا ہے اب جو مونگ فلی ہوتی ہے اس مونگ فلی کو ملنے کے بعد اس نے کیا کیا تو نیکسی سنانزہ میں بتا رہے ہیں کیا ہے لائنز cragged it open cragged it open cragged it open just now just now I cragged it open cragged it open just now cragged it open cragged کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھئے چھلکہ نکالنے کے دو طریقے ہوتے ہیں جیسے ہم بنانا جب کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم بنانا کے چھلکے کو نکالتے ہیں اس طرح سے چھلکے کو نکالنے کو کہا جاتا ہے پیل پی ڈبل ای ایل پیل آف پیل یعنے چھلکہ نکالنا لیکن جو مونگ فلی یا اس طرح کے جو نٹس ہوتے ہیں ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے اکھروڈ دیکھا ہوگا تو اکھروڈ ہے یا مونگ فلی ہے یا ایون آپ نے املی دیکھی ہوگی تو ان کے اوپر جو کھول ہوتا ہے اسے ہم پیل نہیں کرتے بلکہ اس کو ہمیں توڑنا پڑتا ہے تو جب ہم اس طرح سے اسے اوپن کر رہے ہیں کہ ہم توڑ رہے ہیں تو اس کے لئے یہاں پر ورب یوز کیا ہوا ہے کریکڈ کریکڈ ایٹ اوپن یعنی اس کو کریک کیا اس کو توڑا مونگ فلی کو توڑا کریکڈ ایٹ اوپن توڑ کر آپ نے مونگ فلی دیکھی ہے جب اس کا چھلکہ میں نکالنا ہوتا ہے تو ہم اس کو پریس کرتے ہیں اور وہ کٹ کی آواز کے ساتھ تو ٹوڑ جاتا ہے تو جب اس طرح سے ٹوڑتا ہے تو وہی اس کے اوپن کرنے کا طریقہ ہے کریکڈ ایٹ اوپن اس کو کریک کر کے توڑ کر اوپن کر لیا کریکڈ ایٹ اوپن جسٹ ناؤ جسٹ ناؤ آئے کریکڈ ایٹ اوپن کریکڈ اوپن جسٹ ناؤ یعنی ابھی ابھی میں نے جب مجھے وہ مونگ فلی کا جو مونگ فلی ملی تھی تو میں نے اس کو کریک کر کے اوپن کر لیا اب اوپن کرنے کے بعد نیکسٹ ٹی سٹانزہ میں کیا بتا رہے ہیں ate the peanut ate the peanut ate the peanut just now ate the peanut ate the peanut ate the peanut just now یعنی اس peanut کو انہوں نے ate کر لیا یہ word بنتا ہے eat سے eat یعنی کھانا اور اس کا پاسٹنس ہو جاتا ہے ate 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 the peanut میں نے وہ ممفلی کھا لی وہ جو ممفلی کا دانہ اس کے اندر سے نکلا تھا اسے میں نے کھا لیا تو ate the peanut just now just now I ate the peanut ابھی ابھی میں نے اس ممفلی کے دانے کو کھا لیا اب ممفلی کا دانہ کھانے کے بعد وہاں پر تھوڑا problem ہو گیا کیا problem ہوا جیسا کہ اس picture میں ہمیں نظر آ رہا ہے got a stomach egg got a stomach egg got a stomach egg just now جیسے ہی ممفلی کھائی تو ممفلی کھانے کے بعد وہ peanut کھانے کے بعد اس کے پیٹھ میں اسٹمک ایک یعنی پیٹھ میں درد ہونا شروع ہو گیا just now I got a stomach egg ابھی ابھی میرے پیٹھ میں بہت درد ہونا شروع ہو گیا ہے میرا پیٹھ دکھنا شروع ہو گیا ہے تو پیٹھ جب اس طرح دکھنے لگا تو پھر کیا کیا ہے نیکسٹ اسٹانزہ میں ہے call the doctor call the doctor call the doctor just now نا call call کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بلانا آواز دینا تو call the doctor call the doctor call the doctor just now just now call the doctor call the doctor just now یعنی وہ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے پیٹھ میں بہت درد ہو رہا ہے اسے اسٹمک ایک ہو گیا ہے اس کا پیٹھ دکھنے لگا ہے اس لیے وہ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کہہ رہا ہے اب جیسا پیچر میں ہمیں نظر آ رہا ہے ڈاکٹرز آ رہے ہیں ڈاکٹر اور اس کا سٹاف تو ڈاکٹر آنے کے بعد نیکسٹ ہے آپریشن 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 جسٹ ناؤ جسٹ ناؤ آپریشن آپریشن جسٹ ناؤ آپریشن ایکشوال میں آپریشن تو بڑی بیماریوں کے لیے کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر آپریشن کا مطلب اس کو علاج کر رہے ہیں جو بھی اس کو انجیشن دیا ہوگا اس کو کچھ دوائیں پلائی ہوگی وغیرہ تو اس کو کہا جا رہا ہے آپریشن جسٹ ناؤ یعنی ابھی ابھی اس کو آپریشن کیا گیا آپریشن کرنے کے بعد جب آپریشن ہو گیا تو نیکسٹ اسٹانزہ میں ہیں فیلنگ بیٹر فیلنگ بیٹر فیلنگ بیٹر جسٹ ناؤ جسٹ ناؤ فیلنگ بیٹر فیلنگ بیٹر جسٹ ناؤ کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے فیلنگ بیٹر فیلنگ بیٹر کا مطلب ہوتا ہے اچھا لگ رہا ہے یعنی جو پیٹ کا درد تھا وہ اب کم ہو رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے اور جب اس طرح سے پیٹ کا درد ختم ہو گیا یا کم ہو گیا کیوں کم ہو گیا کیuenکہ ڈاکٹر نے آ کر اس کا علاج کر لیا ہوا ہے اور جب ڈاکٹر نے علاج کرنے کے بعد اب وہ فیلنگ بیٹر ہو گیا ہے تو لاست ریستانزہ میں کہتے ہیں بائی بائی ڈاکٹر بائی بائی ڈاکٹر بائی بائی ڈاکٹر جسٹ ناؤ کہ ڈاکٹر کو وہ بائی کہہ رہے ہیں جسٹ ناؤ بائی بائی ڈاکٹر جسٹ ناؤ نے ڈاکٹر کو اس طرح سے الویدا کہہ دیا تو یہاں پر ہر لائن میں جو یہ ورٹس بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ اسی لئے ریپیٹ کیے جا رہے ہیں کہ آپ اس کو ریدم میں گاہ کریں یعنی جب آپ پوری کلاس ایک ساتھ اس کو جب پڑھنا شروع کریں گے تو بہت اچھا لگے گا لیکن چونکہ ابھی ہم لوگ کلاس میں نہیں آ رہے ہیں ہم لوگ گھر پر پڑھائی کر رہے ہیں تو گھر پر پڑھائی کرتے وقت ہم ابھی اکیلے پڑھ لیں گے لیکن جیسے ہی ہمارا اسکول اوپن ہوگا تو ہم ایک ساتھ اس کو کلاس میں پڑھیں گے اس طرح یہاں پر ہر نے دیکھا کہ ایک جو بوائی ہے اس کو پہلے فاؤنڈ دا پینٹ پھر اس کے بعد کریکڈ پینٹ دیکھیں کیا کیا ایکشن کیا ہم ایک مرتبہ اسے تردیب وار لگا لیتے ہیں کیا کیا پہلے فاؤنڈ دا پینٹ اس کے بعد کریکڈ پینٹ اس کے بعد ایٹ دا پینٹ اس کے بعد اس ٹمک ایک اس کے بعد کال دا ڈاکٹر اس کے بعد آپریشن آپریشن کے بعد فیلنگ بیٹر فیلنگ بیٹر کے بعد بائی بائی ڈاکٹر اس طرح سے یہ ساری اسٹیپس ہمارے سامنے یہاں پر ہو رہی تھی ان اسٹیپس کے بعد کچھ ایکٹیوٹیز دیکھتے ہیں کچھ ادھر ایکٹیوٹیز جو پویم کے نیچے ہی لکھی ہوئی ہیں پویم کے نیچے کیا ایکٹیوٹیز ہیں تو اس میں فرسٹ ایکٹیوٹی ہے read the words and say what's wrong with these people ہے نا نیچے کچھ pictures اور کچھ words آ رہے ہیں ان picture اور words کو دیکھنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ جو picture میں جو شخص ہے اسے کیا تکلیف ہو رہی ہے پہلے picture ہمارے سامنے آ گئی ہے جو ہم ابھی پویم پڑھ رہے تھے اسی میں ایسا ہی ہو رہا تھا اسے کیا تکلیف ہو رہی ہے اسے اسٹمک ایک ہے ہے نا اسٹمک ایک جیسا بھی ہم نے پویم میں دیکھا اسٹمک ایک کا مطلب کیا ہوتا ہے پیٹ دکھنا یا پیٹ میں درد ہونا تو جیسا کہ picture میں ہمیں نظر آ رہا ہے اس لڑکے کو اسٹمک ایک ہوا ہے تو اس کے لئے ہم اس طرح sentence بنا سکتے ہیں یہ جو لڑکا ہے اسے اسٹمک ایک ہو گیا ہے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو پیٹ کے دکھنے کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں جیسے اگر آپ نے سی کسی کو پیٹ دکھ رہا ہو تو کیا کہے گا آئی ہیو آئی سٹمک ایک آئی ہیو آئی سٹمک ایک یعنی میرا پیٹ دکھ رہا ہے یہاں پر چونکہ اس لڑکے کی بات چھو رہی تھی اس لئے ہم نے یوز کیا ہوا ہے اس لڑکے کا پیٹ دکھ رہا ہے آگے پیچر ہمارے سامنے ہیں یہاں پر اس پیچر میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے اس پیچر کو دیکھ کر ہمیں سمجھ آ گیا ہوا ہے کہ یہ ایکچل میں ہیڈک ہے ہیڈک کا مطلب ہوتا ہے سر کا دکھنا ہیڈک یعنی سر کا دکھنا تو ہم یہاں پر اس کا کس طرح سے سینٹنس بنا سکتے ہیں کہ this woman has a headache this woman has a headache اس عورت کا سر دکھ رہا ہے اس عورت کے سر میں تکلیف ہے اسی طرح جب ہم اپنے بارے میں کہیں گے تو ہم کیا کہتے ہیں I have a headache میرے سر میں تکلیف ہے میرا سر دکھ رہا ہے I have a headache اوکے تو یہ ہو گیا headache کے بارے میں چر جہاں پر اس تصویر کو دیکھنے کے بعد کیا لگ رہا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ خانس رہی ہے تو اسے کہا جاتا ہے cuff and cold cuff and cold کا مندلہ کیا ہوتا ہے cuff یعنی خانسی اور cold یعنی سردی ہو جانا آج کل موسم سردیوں کا چل رہا ہے تو بہت سارے بچوں کو سردی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی ناگ بینا شروع ہو جاتی ہے بار بار چھیک آ رہی ہوتی ہے تو یہ موسم کے حزاب سے ہمیں ایسی تکلیف ہو جاتی ہے cuff and cold یعنی خانسی اور سردی تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں this woman has یا this girl has cuff and cold کہنا اس عورت کو سردی اور خانسی ہو گئی ہے سردی اور خانسی ہو جانا اسی طرح جب ہم اپنے بارے میں کہیں گے تو ہم کیا کہیں گے I have cuff and cold یا اس میں کبھی کبھی اس طرح کہا جاتا ہے I have got cuff and cold I have got cuff and cold یعنی مجھے سردی بخار ہو گیا ہے سردی خانسی ہو گئی ہے اکی یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے یا اس بچے کو فیور ہے فیور یعنی بخار ہونا تو اس بچے کو بخار ہے اب بخار ہونے کی وجہ سے ہم اس طرح سے سنٹنس بنا سکتے ہیں this boy has fever جب ہم اپنے بارے میں کہیں گے تو ہم کہیں گے I have got fever مجھے fever ہے یعنی مجھے بخار آ گیا ہوا ہے اس طرح یہ کچھ پرابلم سے ہیں جس کے بارے میں یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں پویم میں ہم نے پڑا اس ٹمک ایک اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر دیکھا ہیڈک دن اس کے بعد گفن کولڈ اور لاسٹ میں فیور یہ ایسی کومن بیماریاں ہیں بچے یہاں پر ایک چیز آپ دھیان رکھیں آپ کو یہ جو ورٹس سکھائے جا رہے ہیں یہ اس لیے سکھائے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایسی بیماریاں ہیں جو ہمیں بھی ہو جاتی ہیں تو ہم جب اسکول میں اپنے ٹیچرز کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے ٹیچرز سے انگلیش میں بات کرتے ہوئے ان ورٹس کو یوز کریں ٹھیک ہے چلیہ آگے بڑھتے ہیں یہ کچھ ایکٹیوٹیز تھی اس کے بعد جس میں کہا ہوا ہے فارم پیئرس and use the following sentences to prepare and present different dialogues between A and B آپ کو یہ ایکچول میں کلاس روم ایکٹیوٹی تھی جس میں آپ کو دو دو اسٹوڈنٹس کی پیئر بنانا ہے اور وہ لوگ آپس میں کچھ ڈیالوگس پریپیر کر کے اس کو پریزنٹ کریں گے یعنی کلاس کے سامنے آ کر سنائیں گے دیکھیں جسے یہاں پر دو گلز بنی ہوئی ہیں دونوں کو A اور B نام دیا ہوا ہے جو گرین کلر کے باکسز ہیں وہ A کے لیے ہیں اور جو یلو کلر ہے وہ B کے لیے ہیں تو یہ ایسے questions ہیں جو کسی کے بیماری کے بارے میں کسی کی کیفیت پوچھتے وقت یا ہمیں کوئی ایسا لگ رہا ہے بیمار ہے تو اس وقت ہم ان words اور ان sentences کا use کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر first میں جو لکھا ہوا ہے A کے لیے what's the matter what's the matter کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا ہوا ہے یا کیا بات ہے اور ایسا کیوں پوچھتے ہیں جب ہمیں کوئی چیز تھوڑی سی normal سے الگ رکھتی ہو جیسے suppose آپ کا کوئی friend ہے وہ روزانہ اسکول آتا ہے آپ ساتھ نہیں بیٹھتے ہو لیکن ایک صبح جب آپ اسکول میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل اداس ہو کر بینچ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے خاموش ہے نہ تو کچھ بول رہا ہے نہ وہ ہنس رہا ہے نہ کوئی اس کے اندر حرکت نظر آ رہی ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے تو ایسے میں جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا تو اس وقت ہم یہ question پوچھ سکتے ہیں what's the matter کیا بات ہے تمہیں کچھ ہوا ہے اسی طرح اس کے نیچے کی جو questions ہیں وہ بھی ایسا ہی پوچھ سکتے ہیں aren't you feeling well feeling well کا مطلب ہوتا ہے طبیعت اچھی ہونا اچھا محسوس کرنا تو aren't you feeling well کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے یا یہ بھی پوچھ سکتے ہیں what's wrong what's wrong کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے یا نا تمہارے ساتھ کیا ہو گیا ہے کہ تم اس طرح سے اداس نظر آ رہے ہو یہ team questions ہے اب اس کے جواب میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے جواب میں جو لکھا ہوا ہے I have ابھی ہم نے دیکھا اوپر کے ایکٹیوٹی تھی اس میں چار بیماریوں کے بارے میں کہ I have stomach I have a headache اور I have I have got cough and cold یا پھر I have fever اس طرح سے یہاں پر اس کا آنسر بن جائے گا I have یا اگر آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں I don't know I don't know یا مجھے نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا پرابلم ہے وہ سمجھ نہیں آرہا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے سر بھی دکھ رہا ہے بخار بھی لگ رہا ہے سردی بھی ہے سستی بھی آرہی ہے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں ہوا کیا ہے تو اس وقت ہم ایسا کہہ سکتا ہے I don't know ٹھیک ہے تو اس طرح سے جب ہمارے فرینڈز کے ساتھ ہمیں کچھ اس کا بیہیوئر علیب لگتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں what's the matter اگر اسے کوئی پرابلم ہے تو وہ کہے گا کہ I have fever I have cough and cold I have stomach یا جو بھی پرابلم ہو رہا ہو یا پھر وہ I don't know بھی کہہ سکتا ہے جب ہمیں اپنے فرینڈز کے بارے میں اس طرح معلوم پڑے کہ اسے کوئی تکلیف ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ تکلیف سن کر بس خاموش پیٹ جانا ہے تو ہمیں آگے کہنا چاہیے I am sorry I am sorry کا مطلب ہم نے کوئی گلتی نہیں کی ہے لیکن یہاں پر sorry کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اور پھر آگے پوچھ لینا Can I help کیا میں تمہیں کچھ دوا چاہیے پانی چاہیے کچھ help چاہیے Can I help you اگر اس friend کو ضرورت ہوگی تو وہ کہے گا yes یا پھر رو کہہ سکتا ہے no it's alright no it's alright آگے ہے نیچے کی کچھ اور جملے جائے we must tell the teacher اور you must see a doctor جب ہمیں پتا چلے کہ اپنے friend کو کوئی تکلیف ہے وہ بیمار ہے تو ہم کیا کہ سکتے ہیں we must tell the teacher teacher کو بتانا چاہیے کیوں بتانا چاہیے کیونکہ جب ہم teacher کو بتائیں گے تو teacher ہو سکتا ہے کہ اس کو rest کرنے کے لئے گھر بیج دے یا پھر کچھ تو teacher کریں گے اور زیادہ ہی تکلیف ہے تو we must see a doctor ہمیں doctor کو ملنا چاہیے اور teacher پھر کیا کہیں گے take rest یا پھر go home اس طرح دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے دو دو کی جوڑیاں بنانی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح سے بات کرنا ہے پہلے ایک student a بن جائے گا وہ اپنے friend سے question کرے گا اور b والا اس کا answer کرے گا اور یہاں پر ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ انہی sentences کو use کریں یہ ایک example کے طور پر ہے دیکھیں اکثر ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم انگلیش میں بات کیوں نہیں کر پاتے تو اگر ہم اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے sentences روز مرہ زندگی میں use کرنا شروع کر دیں تو ہم لوگ بھی انگلیش میں اچھے طرح سے بات کر سکنے ہیں تو آپ آپ کے لئے activity ہے ابھی چونکہ school تو بند ہے لیکن آپ آپ کے گلی محلے میں آپ کے گھر میں آپ کے جو بھی بھائی بہن ہو آپ ان کے ساتھ یہ conversation اور dialogues تیار کیجئے اور آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو present کیجئے اور present کرنے کے بعد آج آپ سے whatsapp پر ویڈیو بنا کر اپنے class teacher کو بھی بھی سکتے ہیں ایسا کرنے سے دوسرے بچوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا ٹھیک ہے یہ تھا آج کا ہمارا lesson ویڈیو آپ BMC Edu Urdo Standard 5 اس چینل پر دیکھ رہے ہیں یہ برہن Mumbai مہانگر پالی کا یعنی جسے ہم شورڈ میں BMC کہتے ہیں BMC Education Department کی طرف سے یہ ویڈیو آپ کو پیش کیا گیا آپ اس ویڈیو کو like کیجئے چینل کو subscribe کیجئے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بات نہ سمجھ رہی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے اچھو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتے ہیں یہ رسان آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لئے THANK YOU موسیقی